موسیقی 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 عدلیہ وسیس گورنمنٹ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو اکثر عدلیہ کے ساتھ معاملات اُلد جاتے ہیں وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے پی ٹی آئی کا موقع بیان کرتے کا موقع دیا بات یہ ہے کہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے یعنی حکومت کے ساتھ اس کا ایک بیٹل میں آ جاتے ہیں جنگ میں آ جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں صرف ایک طاقت جو ہے وہ حکمرانی کرتی رہی اور وہ غیر قانونی طریقے سے لیکن مختلف اداروں کو استعمال کر کے اچھا ان اداروں میں حکومتیں بھی حکومتیں وقت بھی شامل رہی کیونکہ ظاہر ہے ان کو بیساکیوں پہ کھڑا کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آتی تھی اور ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کرواتی تھی ظاہر ہے ہر آدمی طاقت چاہتا ہے اکتدار چاہتا ہے اور ان میں آپ بھی تھے ان میں آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی اس کا جواب بعد میں پھر میں دے دوں گا نہیں یہ سکتے ہیں نا یہ آدم سننا چاہتا ہے کہہ سکتے ہیں نا آپ بھی سیلیکٹڈ تھے بلکل کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بلکل مصدب ہے تو بنا لیتے آپ ایسی نونی لنگی حکومت اس میں پھر یہ ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے پھر اسی میں عدلیہ کو بھی استعمال کرتے رہے اور عدلیہ آپ آج سے تقریباً کوئی تین چار مہینے تک تو مکمل طور پر استعمال ہوتی رہی کیونکہ ظاہر ہے چھے ججز نے لکھ دیا نا کہ ہماری ویڈیوز ہیں ہمارے گھر کی بیڈرومز کی ویڈیوز ہیں ہمارے رشداروں کو کرنٹ دیئے گئے یہ وہ طریقے تھے جو ایک عرصہ دراز سے چلے آرہے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جو آپ کے یہ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان کا کہ عمران خان نے لوگوں کو اویرنیس دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس ملک پر نامعلوم طریقے سے کون حکومت کر رہا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کیلئے کر رہا ہے مطلب حکومت جو کر رہے تھے وہ کوئی پاکستان کی بہتری کیلئے نہیں کر رہے تھے صرف اپنے مفادات کیلئے کر رہے تھے کیونکہ یہ بجلی جو ہے صرف میرے اور آپ کے گھر میں جاتی ہے انہوں کے گھروں میں نہیں جاتی آپ بتائیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے قوارٹرز جو ان کے اپنے ہوتے ہیں نا ان کوارٹرز میں بھی بجلی جاتی تو آپ کے لیے یہ ایک حیرت کی بات ہوگی ہمارے غریب جو ٹیکس دیتے ہیں جو بے انتہا بجلی کے بل دے رہے ہیں ان اتنا بجلی کا بل آرہا ہے لوگوں کی تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل آرہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ رو رہے ہیں رول رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اویرنس آگئی ہے عدلیہ کے اندر اب کہ وہ اب آپ کو جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے گلاب کے پھول کب جھڑیں گے جب آپ کے سہرے آپ کے سر پر حکمرانی کا تاج ہم سجا دیں پھر آپ لوگ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے ادارے بہت اچھے ہیں ہم سب ایک پیچ پر ہیں ایسی خوبصورت سی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی ایسا ہی ہے انشاءاللہ ایسا وقت بہت جلدہ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ ان ادر ورڈز جو ہے وہ آپ ہماری آرمی کسی بھی ملک کی وحدت کسی بھی ملک کی بقا اس کی آرمی سے ہوتی ہے آپ کے جو یہ چینل ہے اس میں جو آپ کے باہر اسی وحدت کو اسی دفاع کو آپ لوگ بلیک میل کرنے میں لگے ہوئے ہیں نہیں ہم ان کو بلیک میل نہیں کر رہے لیکن ہم برا رہے ہیں ہم برا نہیں رہے ہم برا نہیں رہے ہم برا نہیں رہے ہم صرف ان کو وہ چند لوگ ہیں ہماری آرمی جو ہے نا وہ یعنی بیسٹ ان دے ورلڈ ہے ٹھیک ہے یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے آرمی کو یعنی وہ چند اوپر جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں سوری فور انٹرپ میں ایک موقف لے لوں ہمیں جوائن کے آپ سینئر سیاستدان ہیں اقبال سان پاکستان پیورس پارٹی کا موقف دینے کے لئے میں فون کال پر جوائن کے ہے خوشان دیتیں گے محمد اقبال سان صاحب جی بہت شکریہ سر مجھے بتائیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ وسس عدلیہ ہے یا عدلیہ وسس گورنمنٹ ہے ہو کیا رہا ہے ججز بھی کہہ رہے ہیں ہمیں دمکیا نہ دیں ہمیں درائے جا رہا ہے رعوف حسن صاحب نے آج پیس کنفرنس کی ترجمان پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے اکایا پاکستان کی خطرے میں ہیں حکومت ان کی ہے بڑوں کی حکومت ہے جو پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں سجد زردالی آسف زردالی صاحب شہباز صاحب تو یہ بڑے کئی ملک توڑنے کی طرف تو نہیں جا رہے یہ پی ٹی آئی بڑے ڈرار رہی ہیں سان صاحب دیکھیں پی ٹی آئی اس پر ایٹم بم گرہ دیا جائے یہ تو ان کی اپروش ہے جہاں تک عدلیہ کا آپ نے سوال کیا بڑوں کی لڑائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور پاکستان کی تمام اکائیوں کے ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کے پاکستان کے بہتر فیچر کے لیے عدم برداشت کو جو فروغ دیا ہے اس کو ختم کریں اور اپنے اندر برداشت موادہ پی ساڑا کریں ساری صورتحال پاکستان کے لیے اچھی نمی ہے جب دو ہزار ہزارہ کے الیکشن میں تیوریمین صاحب کو مینڈک ملا تھا تو اس مینڈک کے جواب میں کسی سیاسی زماعت یہ نہیں کہا تھا کہ اس ملک پر اٹر منگ گرہ دیا جائے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے ہم سڑکوں پر آئیں گے ہم اسلام آباد بلوگ کریں ہم پاکستان کو تیس نیز کریں گے تو اور داوش امام سیاسی زماعتوں نے احتجاج کیا تھا اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے احتجاج کروایا اور یہی سیاسی طریقہ ہے اپنے گفتگو کو اپنے احتجاج کو ریکوارڈ کروانے کا دوسرا نہیں تو یہاں پہ ساری فر انٹری اپ آپ لوگ احتجاج کرنے نہیں دے رہے آپ کی حکومت پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگ ڈکٹیٹرشپ کے روئے پر عمل پہ رہا ہے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو احتجاج کرنے نہیں دیتے آپ پکڑ بکڑ کرتے ہیں آپ ان کو اجلسے کی اجازت تک نہیں دیتے وجہ کیا ہے جب ملک میں کوئی نہ ایٹم بند گر رہا ہے نہ ملک میں کوئی جنگ جہاد چل رہا ہے تو آپ لوگ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے اچھارہ سے لے کر دو ہزار کیونکہ اقتدار میں تھی تو احتجاج کرنے نہیں سکتے تھے اچھا پھر اقتدار چلا گیا تو پھر یہ اتجاج کے مون میں ہیں تو ان کو اتجاج ہی تو مستحسل اتجاج کر رہے ہیں تو یہ کیا اچھاتے ہیں کہ ان کو نو مہی کی واقعی کی اجازت دی جائے ان کو اداروں کیا ان کو بڑا غرق کرنے کی اجازت دی جائے کیا اس ملک میں اس قوم میں یہ نہیں سنا تھا کہ جناب جو پاکستان کے صدر رہے موطرہ ماری مرضی فہاد کہ وہ خان صاحب کو فون در کے کہتے ہیں خان صاحب کی ہے لوگ پیٹلے ہیں ان میں گز گئے ان سٹوڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں جناب جان دیو پریشور ایسلی بنے گا ہم صدر کہتے ہیں یا ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ ایک بار پھر یہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر اسی گریلز پر چلوارے دھو کر لٹکائیں کہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ شہدہ کی یادگار کی بے حرمتی یہ بار بار کریں تو یہ اجازت ان کو کون ہو ہی نہیں دے کہ ان کو اجازت یہ جس طرح کی پولٹیکل گفتگو کرنا ان کو آتے نہیں یہ جس طرح کی گفتگو یہ کر رہے ہیں اس بات کی اجازت کون سا ماتنہ دیتا ہے اور جو بھی دنوں میں بویا ہے نا میں آپ کو بتاؤں ساجد جو بھی دنوں میں بویا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے کمروں سے اچھی نکال دوں وہ دن کو ان کے لئے مشینیں چاہیے اقبال صاحب اقبال صاحب سینئر پولٹیشن آپ کی مہموری شاید کمزور ہے بناول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ بغلہ دیش بنتا ہے تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے صدر مملکت عصف علی زرداری کے الفاظ ہے کہ ہم بھی انٹ سے انٹ بجانا جانتے ہیں تم تو کچھ سال کے لئے آتے ہو ہم تو عوامی لوگ ہیں تو یہی روئی آپ کے بھی تو ماضی میں رہے ہیں ہم کب نکلیں گے ان روئیوں سے دیکھیں سازید یہاں پر اگر یہ دیکھیں تو باکتان دیگوز پارٹی نے لاشے اٹھائے بھائی زنپکار علی بھٹو کی پاسی سے لے کر مرسوزہ بھٹو شاہ نواز بھٹو پھر شہید مدرمان بینیزر بھٹو کا قتل چیکڑوں کارکنانوں کی لاشے ہیں لیکن کیا پاکستان دیگوز پارٹی کی حصے میں یہ آیا ہے پاکستان کی پر حملہ کیا ہو سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلوارے رٹکائی ہو چودہ کی یادگار کی بے حرمتی کی گئی ہو پاکستان کے پورسز کے اداروں کو تحس نحس کیا ہو پاکستان کی پورسز کو اس طرح سوشل میڈیا پر ساری دنیا میں بدنام کیا ہو خدا کیلئے ہمارے ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے ہماری گپتگو ضرور پاکستان دیگوز پارٹی اگر پاکستان دیگوز پارٹی اخلاب کوئی کاروائی تو ہم اپنی گپتگو سے اپنا ریکال کرواتے تھے کہ ہم این جینڈ بجا دیں یہ سیاسی گپتگو ہے ہم نے کوئی این جینڈ بجا دی تو جواب ملے نہیں بجائی جب آپ کسی قوم کے ساتھ کسی سکوبے کے ساتھ یاپسی کریں گے لیکن ایک بار سامساب لیکن آپ نے کہا یہ سیاسی بیان تھے لیکن بانی پی ٹی کے ساتھ تو عملن ایسا ہو رہا ہے وہ جیل کی سلاکھو میں ہے کب سے جیل میں کبھو بیش چھے مک ایک سال ہو گیا میرے بارہ سال آسی بنی جیل میں کہتا ہے ہم تو نہیں روئے چھے تو غلط تھے نا غلط میں مطلب ہے ہم تو نہیں روئے بے نظیر گھٹو اپنی جوان عمری میں جیل یں ہم تو نہیں روئے جسے بھٹو صاحبہ جیل میں رہی پریال تالپور صاحبہ جیل میں رہی پورتی جیل جیل میں رہی سنجید محمد رہے کون ایسا شخص ہے بی بک پردی کا جو قیادت ہے وہ جیل میں نہیں رہی پھائی 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 اگران صاحب صاحب ایک آخری میرا سوال میں بانی پی ٹی آئی نے ریسیٹ خطو کتابت کی چیفہ فارمی سٹاف کو اور پھر یہ بھی سٹیٹمنٹ میڈیا کے نمائے دوگان کو بتائی کہ میں بات کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوں لیکن تین پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں ہوگی ان تین پولیٹیکل پارٹیاں جو حکومت میں بیٹھی ہیں گالبن آپ نور لیگ اور این فیم تو پھر خان صاحب تو اس کا مطلب ایک تصیم نہیں ہو وہ اپنے مارکس پر قوم ہے آپ اگلے پرام میں مجھے بلا کے اس دواب دیجئے گا کہ تاریخ انصاف کی قیادت سے جو بھی تاریخ انصاف سے نوائل نہیں کرے آپ پر موجود ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنے قیادت سے پوچھے کہ کل لوگوں سے آپ بات کر چکتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم یہ بھی تھا چوتری پرویز علائی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے چانیر ترین سے سر باپ کوئی تھا نہیں حضی خان سے بیٹری ناظرمی کوئی پنجاب نہیں تھا امکیم قاتل کیا سے جمان تھی اور دروازے پر جانا پڑ رہے تو اپنے کول اور سیل میں تضا نہ رکھیں گفتو گو کریں جب کل آپ کے مو پر آئی گی واپس تو کل ان سے یہ تہہ کر لیں کل کسی جماعت میں جس سے یہ بات کرنا پسند نہیں کریں گے اور پھر مجھ سے یہ بھی لکھو لیں میں کہوں گا کہ سب کے پاس جائیں گے سب کے دروازوں پر جائیں گے جب ان کا مطلب ہوگا جب ان کو ضرورت ہوگی تو یہ کوئی بیانیاں بنا کے اس کو شریف نفس انسان کر دیں گے اس کو نفس لوگ بتا دیں گے پنجاب کے سب سے بڑے داکو کو وزیر االہ بنا دیں گے اسمان گزدار کو وخیر اکرم پلس بنا دیں گے پڑا گوگی کو محرون ملک رمان کر دیں گے چلی اقبال فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر KP کے وہاں پہ ان کو اپنے کام کرنے دیے جا رہے ہیں آلی امین گھنڈا پر اور پی ٹی ایک حکومت ان کو پنگ تو نہیں کر رہی everything is okay سیکھیں گورنر جو ہے گورنر جو ہے وہ پاک کر نمائندہ ہے گورنر کا جو دومین ہے اس میں رہ کر وہ کام کریں گے چیز ایک جو چوٹا ہے صبح کا وزیر آلہ ہوتا ہے گورنر کا دومین الگ ہے دونوں کے اختیارات الگ الگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس بات کی قائل ہے کہ چاہے وہ عددار ہو چاہے کوئی ادارہ ہو وہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے پاکستان کا سب سے بڑا مشہلہ ہی یہی ہے ادارے اپنی حدود پر رہ کر کام نہیں کرتے تو یہ بہت شکریہ محمد اقبال صاحب نے پیپلز پارٹی اور حکومت کا موقف دیا نسل اللہ صاحب آپ کے سامنے دو تین چیزیں میں جواب دے دوں اگر وہ سن بھی رہے ہوں تو اچھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیاست سیاست اتنی بشرمی اور بغیرتی والی نہیں تھی جتنی کی ان مفاد پرستوں نے بنا دی مفاد پرستی اس سے بڑی اور کیا وہ بھی معذرت کرتے چلے نا ساس اچھا چلے ہم لوگوں نے بھی سیاست میں آ کے اپنا حصہ دی دیں پہلے ان کے جوابات دیں اور اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ اپنے مفاد کے بھٹو کی انہوں نے پھیکی تھی ٹھیک ہے نا اور پھر یہ اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا نام نواز شریف ہے جو اپنے زیا الحق کو دکٹیٹر کو جس نے بھٹو کو پھانسی دی اس کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں اور پھر اس کے اصلی بیٹے کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی ٹھیک ہے نا یہ گھوم پھر کے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہاں اور باتتیس سال کی سزا دی گئی ہے وہ الوی صاحب کو اپیل کر کر سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں میں عدالتوں کو فیس کروں اور یہ ستشنا لے کے بیٹھے ان کو شرم نہیں دی جائے اگر آپ جھوٹے نہیں سویز بینکوں کے اندر ان کی دولت پڑھی ہوئی تھی سویز بینک سچے خرے آدمی آپ مجھ بتائیں وہ پنڈی میں بھی چھاپے لگے ہیں بہریہ ٹاؤن کے آفیس میں کوئی خان صاحب کے بڑے قریبی چھوڑی سی بات پہلے مہینی کی بات تک کیونکہ جب جھوڑ بولتے دکھ ہوتا ہے دیکھیں بات سنیں آپ یہ بتائی پاکستان میں بحث نہیں کرتا حالانکہ عمران خان نے بڑا زبردست طریقے سے ساری دنیا نے اس کو آنر کیا تھا جب کرونا میں اس نہیں کیا ساری دنیا کو پتا ہے یہ یار آنکھیں سے اور یہ عمران خان کے تین سال کے پیچھے چھپ کر اپنے چالیس پینت پینت سال کی کارکردگی کو چھپاتے ہیں اور ابھی دو سال سے عمران خان جو ہے اور ایک سال سے جیل میں ابھی بھی عمران خان عمران خان عمران خان اپنے کارکردگی دکھاؤ اپنا بتاؤ اصل میں پیپرز پارٹی ہمیشہ آرام سے جیتی ہے مزی سے اچھا انہوں نے فضل ایمان کو آئے آر حق میں چلنا چاہیے فائدہ نظر آیا جس طریقے سے بھی آپ یہ بتائیے کہ فضل ایمان کے معاملے میں کیا عمران خان نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کی ہے فضل ایمان نے اپنی پارٹی کی چیئر میں جن جن ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کو نواز شریف بھی یہ کہ دے کہ میں عمران خان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں عمران خان سچا ہے عمران خان نے جو موقف اپنایا ہے میں مانتا ہوں تو کیا ہم نواز شریف کو پھر پھر کل آپ پیپرز پارٹی نون لیگ اور ایم کو بھی تسلیم کر لیں گے نہیں ہم تسلیم نہیں کیوں کریں گے تسلیم ہم تسلیم ان کو اس وقت کریں گے جب یہ ہمارا منڈیت ہمیں واپس کریں گے یہ ہمارا منڈیت تسلیم کریں گے یہ جو انہوں نے فارم 47 کی صورت میں جو ڈاکہ ڈالا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کو یہ پہلے گالیاں بکتے رہا جن کی گود میں بیٹھے میں تو یہ جو ہے اور جن کی کریڈیبیلیٹی آپ پتہ آپ ان کی کریڈیبیلیٹی زیرو ہو گئی ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیبیشمنٹ کی کریڈیبیلیٹی اس وقت ملک کے اندر پورے پاکستان میں کیا ساری دنیا میں زیرو کی طرف چلی جا رہی ہے اور ان کو اپنی کریڈیبیلیٹی کا خیال نہیں ہے اور یہ زید میں آئے زید میں اپنے فیصلے کیا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو دبانے کی اس میں لگے میں کیا ہے ذاتی زید ہے بات کریں اس چابیشمنٹ کو نہ گسیٹ ہیں جن کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں نا ان کی ڈوریں کس کے ہاتھوں میں آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنے بیچارے لاچار ہیں کہ اس وقت تین بندے ایسے ہیں سینٹ کے اندر آپ کے کاکر صاحب آپ کے واردہ صاحب اور آپ کے تیسرے کون نے اپنے وعدہ ہے اپنے کانکڑ ہیں یہ تین بندے جو ہے آپ کے کس طریقے سے ہے میں بزنسمنٹ کا موقع سوری فور انٹرمپ اس راتے میں جوائن کیا ایجزیکیو میمبر ڈیلر اینڈ بیلڈر کمیٹی بہریہ ٹاؤن اور آپ ڈپٹی کنوینیر ہیں فیڈریشن آف بہریہ ٹاؤن کے جتنے بھی کراچی پنڈی سے لے ان کی خاص اور سپوک پرسن سمجھے جاتے ہیں آپ کنوینیر بھی ہیں فی سی سی میں ریال ایٹ سی سیکٹر کو کنسٹرکشن ایکسپرٹ بھی ہیں تو ہم نے آپ کا ٹائم لینا مناسب سمجھا یہ جو آج پنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کے دفاتر میں نیب نے چھاپا مارا ہے تو کیا غیر کانونی سوسائٹی بنا رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ساجل بھائی ہم الحمدللہ اگر کوئی غیر کانونی کام کر رہے ہیں تو ادارے مجود ہیں ادارت مجود ہیں ہم نے کبھی اعتاد نہیں ہے کہ ہم نے ہمیں کھال کیا اور ہم نے اس کے گئے نہ ہو یہ جیسی ہے یہ بلیک میلی ہے اور پورے پاکستان اس سے واقف ہے پاکستان بر کا بزنس من ہے وہ اس سے واقف ہے یہ اپنے ذاتی مفادات ہیں ذاتی گینز ان کے لئے پاکستان کے بزنس من ان کو کارلر کیا جا رہے ہیں اپنی ذاتی پسند نا پسند کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے جو چونے بند کیا جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا ایک بہترین کردار ادا کرتے آرہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لئے تمام اپنی قربانیاں دی اور وہ پاکستان میں رہمیتنس بہتر لے کے آرہے تھے اور ایسا بھی ہے جو لوگوں نے بجائی اس کے جس سرہ یہاں پہ دو پیس آنے کے بعد ہر بزنس میں جو ہے وہ اپنا پیس موگ کر کے رائٹ رائے جاتا ہے اور الحمدلللہ ملک ملک بہتر پاکستان کے بزنس جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر اپنا پیس رکھا بلکہ بان سے لوگ اس کے اندر لے اور سٹیٹ آف آف آرگ آرگ انہوں نے پراجیکٹ کیا وہ مطار رائٹ پاکستان دلال دلال طالب صاحب سوری فور انٹرپ جب ملک ریاض صاحب کہہ رہے میرا کوئی سیاسی سیاسی ملک کسی سیاسی سیاسی پیس سیاسی سیاسی تلس سیاسی سیاسی روی جس ملک ٹھائی روی جس ملک سیاسی آپ اس کا سوچ کتنے سا س کمپنی ملک آپ بھی کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے ہم جب تک کمپرومائز کرتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ مجیبور کر دیا کہ ہمیں جہاں وہ سٹینڈ لینے کے لئے کرانا پڑ رہا ہے تو کیا آپ لوگوں نے سٹینڈ لینا ہے کیا آپ لوگوں کا اس پر ردی عمل آئے گا تاجل بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں باسیت ہے اپنی اس کمیلٹی کے جاتے سٹیک اورڈرز کہ رات جتنی بھی گہری ہو اس کے اندر جتنا بھی جوہاں وہ اندھیرہ ہو وہ صبح ہونے سے نہیں روک سکتی ہم نے اس طرح کے پہنے بھی کئی مدارم کا سامنا کیا ہے ہم نے پہنے بھی اس طرح کے کئی دوار دیکھے ہیں پہنے بھی کئی ایسے نوک سے جن کو لگتا تھا کہ بس ہم صبح ہوں گیں گے اور ہم کھا پی جائیں گے اور پھر اس کے باوجود یہ نیٹی سکھ سے یہ پودا لگا ہوا ہے اور الحمدللہ اس نے ہمیشہ ہے وہ اپنے ہائے پہنے جو بھی کربانی ہے اس مجھے کے لیے دیتے ہوئے اور اس کے لوگوں کو جوہاں نہ صرف روزگار پروائیڈ کرتے ہوئے بلکہ ان کو جو ایشیا کے پاپ ایک ایسی سوسائٹی دی ایک ایسا لائف سیل دیا جو یہاں پہ لوگوں کو جانا وہ تمام جوہاں وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے جو کسی بھی ایک مارڈل جو فرس ورڈ کنٹری کے اندر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں تو ہم آج بھی اس چیز کے اوپر وہ ہے پور امید ہے انشاءاللہ ہمارا آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تابناک ہوگا ہم ان تمام مسائل کا دیا ہے اور پوری کنٹری میں آپ کے توسط سے یہ نسج دے دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بیریٹ آن کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں بیریٹ آن کے تمام جو بیل ویشیرز ہیں وہ الحمدللہ ملت صاحب کے ساتھ کنڈے کے ساتھ کنڈا ملاقع کریں اچھا میرے ایک معصومہ نہ سوال ہے وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں نہیں ایسا بہت نہیں ہے ہمارا کبھی بھی کوئی پولیٹی کا جنزہ نہیں رہا میں آپ کو بتاؤ اگر ہم نے یہ پی ٹی آئی نون لیگ ٹی پی فلانا فلانا کھیلنا ہوتا تو ہمارے پاس آج بھی آج بھی یہ اکشن میں موجود تھے ہم کوئی بھی اپنے جو جوائنا وہ گیجی نگھاتے ہیں اور ہم پتلی گلی سے نکل سکتے تھے ملک صاحب کا یہ بلکو کلیر سانس ہے کہ ہم نے حکومتے آتی ہیں حکومتے جاتی ہیں کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی دومینیت ہوتی ہے کبھی کوئی ہوتی ہے ان کا کلیر سانس ہے کہ ہم نے کسی نہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا پولیٹیکل دور میں لکھا وہ اپنے پر جنڈہ نہیں لگانا ہم نے اپنے پر نان پولیٹیکل جو ہے وہ لے کر چلنا ہے ہمیں ایک بیزنس ٹیمیلٹی ہیں ہم اس کو اپنے یہ ہی ہماری پہچان ہے اس کے علاوہ ہم اپنے پر کچھ جنڈہ نہیں لگا رہے تو ابھی اگر حکومتے وقت کو کوئی فائلز چاہیے اگر حکومتے وقت کو کوئی آپ سے ملک صاحب سے مدد چاہیے تو آپ ان کی مدد کریں نا آپ کو کیا نکھتا ہے ساجی صاحب کے بات یہاں تک بغیر مدد کے ہی پہنچی ہوگی ہم ہم نے ہر چیز کو فیت آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ایک دن پہلے ملک صاحب کے سیٹ میں جاتی ہے اور اگر دن ان کو جانا ہماری چیزوں میں پڑی ہار سائل کے زورت پر جاتی ہے آپ بھی ملک صاحب دار ہے آپ بھی درمانہ سادہ ساری چیزیں سمیتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں ہم بھی جانتے ہیں ہم نے پیان در کوئی ایسا لیٹر کوئی ایسا نوٹس جو ایشیو ہوا جس کو ہماری جو ہے ملک صاحب کے پر سوال نکھیا تو بھی ہم اس کے پر بات کرتے ہیں آپ نے بھی جاتا ہم نے آپ کو چیزیں کروئے کی لازا آپ جانا ہو جو ہے وہ ایسا لے کے ہمارے پر جانا گیا سوال چیز کو ٹھیک ہے تو پھر کوئی اسٹرائق وغیرہ تو نہیں کرے آپ لوگ آپ ڈیلر اسوسیییشن بیریٹاہوں کے ایمپلوائیز اور کوئی اس طرح کی آپ کی کوئی پائپ لائن میں چیز ہم ہر شخص وہ صرف ہم نہیں ہیں یہاں پہ تو اب آپ ہم کی وہ کرے جو چھوٹی چھوٹی یہ سٹیک ورڈ ہے وہ بھی اپنے اپنی جگہ پہ اس چیز کو لے کے جو ہے نا وہ موقع بھٹا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح پر کوئی اجتماعی جو ہے وہ رضی عمل دینا چاہیے اس کے لئے دیکھو ہمارے تمام جو بڑے ہیں وہ آپ کے سر جو اور کے بیٹھے ہیں ظاہر ہے یہ ہم جو ضرم ہے سہتے رہے ہیں سر تو نیچے کیا ہوا لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کے لئے بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بچوں پر ہمیں ہمارے نوالے بھی چھینٹے بھی رہیں اور ہم پھر ہاتھ میں ہاتھ در کتنی بٹیں گے ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہیں بزنس کمیلٹری سرکل پر آئے گی حکومت کے لئے یہ بہت آف ٹائم ہے بہت شکریہ بلال تالیخ صاحب ہم نے صرف بیریہ ٹاؤن کی بلٹر اور ڈیلر کنیلتی کو نہیں یا کہ جو سیک آرڈر ان کو نہیں ہم نے پاکستان بارک کے جو تونوں عرض میں دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے اپنے جوہر وہ بہال کر رہے ہیں ہم ان کو دیں اپنی مدد کیے پکا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کئی نہیں ہمارے اس ظلم کے خلاف ہمارا ساتھ دیں وہ بلے ارزاد کشمیر کے لوگ ہو بلے وہ کٹی کے لوگ ہو وہ بلکستان کے لوگ ہو وہ کراچی کے لوگ ہو وہ اندرنسن کے لوگوں پنجاب کے ہو جہاں جاربی جو جو بھی اس پاکستان کی تعمیروں ترقیق جاتا ہے تو اس ملک کا خیرخہ ہے ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا اس ظلم کے خلاف جو ہمارا ساتھ دیا جائے ہم حکومت سے کوئی تبکو ہے ہم حکومت سے بھی ریکوست کرتے ہیں ہم ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اندر تھواتا اس ظلم جو ہے جو جو دیاتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں اس سے متاثر صرف ایک ملک ریاستان نہیں ہو رہے اس سے متاثر لاکھوں لوگ ہو رہے ہیں لکھوں لوگوں کے سرمایے یہاں پر لگے ہو ہیں لکھوں لوگوں کے یہاں پر رزراہ لگے ہو ہیں لکھوں لوگوں کے چونے یہاں سے دیرکی جنوے ہیں اور کتنی اندرکی جو اندرکی اس کے ساتھ چاہر رہی ہیں خدارا خدارا میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں صرف ان کی طرف ایک کا بھا دیکھ لی جئے یہ ایک کتنے بڑے پلیئر کو جو صرف نہ صرف یہاں کے اس ملک کا بلکے ایشیا کے جو چیتنی دیویلپرد ہیں اس کے اندران الحمدللہ یہ اپنا ایک مقام رہتا ہے اور ایسے بڑے پلیئر کو جو اس ملک کی تعمیروں پر دیکھنے اس سے باقی تنی بڑا روال پلیئر کرتا ہے ایسے پلیئر کو جو ہے وہ ایک کامل کہنا یہ اس ملک کو قوم کے ساتھ جاتی ہے بہت شکریہ صحیح خدارا اس کے اوپر صورت سے سوچا جائے بہت شکریہ بلال طالب آپ نے قیمتی وقت دیا صاحب آپ یقین جانیے آپ یقین جانیے کہ اقبال خان نام تھا کیا نام تھا بلال طالب صاحب ان کی بات سن کے خدا کی قسم مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ اس وقت اس ملک میں اتنا بڑا پروجیکٹ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے والا اور ساری دنیا میں اپنا نام بنانے والا اور یہاں پر اتنا بڑی سرمایہ کاری کرنے والے کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے یہ کون کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کسی بھی قسم کی دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں سر آپ کی سپورٹ اور آپ کے آشی رواد کی وجہ سے سریعہ ہو رہا ہے دیکھیں وہ حق پر چل رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی فیور میں ہے وہ حق پر ہے باقی سب جھوٹے ہیں نہیں دیکھیں نا اس کی وجوہات ہیں کہیں ان قریب آپ ان کو یزید کی صف میں نہ کھڑا کر دیں نہیں اس کی وجوہات ہیں بھی ان کے ساتھ بالکل شامل ہو جائیں گے اگر ان کو ضرورت ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض جیسے بندے کو اس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کیے ساری دنیا میں کیا میسیج جا رہا ہے آپ کا دیکھیں ملک ریاض کے سب سے زیادہ جو ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو تقریباً نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے قریب لوگ ہیں آپ ان کو ناراض کر رہے ہیں ان کی یہاں پہ سرمایہ لگا ہوا ہے ان کے یہاں پہ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں ان کا سرمایہ ہے اور وہ یہاں پر انہوں نے یعنی ایک طریقے سے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے آپ سب کو چھوڑ چھار کر آپ کا وزیراعظم بھار کے ملک میں جا کے ورلڈ ایکانومک فورم پہ جو کہتا ہے کہ جی ہماری ایڈیو سٹیبلیٹی ہے وہ یہی ہے تو اس طریقے سے کیا یہاں کوئی سرمایہ لے کر آیا گا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ نے ان سے ایک سوال کیا بیلان صاحب سے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا وہ بات کئی اور نکل گئی آپ نے کہا جی ملک ریاست صاحب تو ایک سیاسی پارٹی کی مدد کر رہے تھے نا یہاں پہ میں ان کی طرف سے آپ کو یہ جواب دے دوں کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی مدد نہیں کر رہے تھے القادر ٹرسپ کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور القادر ٹرسپ کا جو انہوں نے پیسہ بھیجا وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر گیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا اور اب تقریباً اس پہ کوئی تقریباً کروڑ کے قریب اس پیسے کے اوپر حکومت کو فائدہ بھی ہو چکا ہے میرے قام میں کوئی کروڑ یا کچھ ایسی میں ابھی ایک فگر دیکھ رہا تھا جتنا بھی ہے لیکن اس پہ ان کو فائدہ بھی ہوا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی مدد نہیں کی اور دوسرے جو ہے انہوں نے اگر ایسی بات ہے تو کیا ملک ریاض صاحب سے یا ان کی جو ہے سوسائٹیوں میں یا ان کے پیسے سے کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے فائدے نہیں اٹھائیں ہوں گے کیا فائدے نہیں اٹھائیں اٹھائیں دیکھیں انہوں نے اٹھائیں ہیں ملک ریاض نے تو اس ملک کو دیکھیں اس ملک میں پیسہ آیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے آیا اس نے کس طریقے سے بنجر زمینوں کو جو ہے وہ سوسائٹیز میں تبدیل کیا سب کچھ کیا جو بھی کیا لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں روزگار آیا اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے چولے جیسے انہوں نے بھی کہا چولے جلتے ہیں لاکھوں لوگوں کو جہاں گھر نصیب ہوئے یہ تو ان کا کنٹریبیشن ہے اور آپ اس بندے کی پیچھے پڑے گئے صرف اس پیاسے کہ آپ اسے جھوٹی گوائی دلوانا چاہتے ہیں آپ ایک بندے کے صرف ایک ایک انسان کی نفرت میں جس کو آپ شیخ مجیب بنانا چاہتے ہیں اس انسان عمران خان شیخ مجیب کا ڈیالاک کم از کم آج نہیں کیوں کیا پھر توڑنا ہے اپنے ملکوں نے پی ٹی آئے والوں نے اچھا جی اب میری ایک بات آپ غور سے سن لیجئے اب پہلے وہ کہتے ہیں نا اب تو سکون کریں سر ایک پہلے لاؤس ہو چکا ہے آپ میری ایک بات غور سے سنیے یہ لوگ شیخ مجیب کو بنانا چاہتے تھے عمران خان کو بنانا چاہتے تھے شیخ مجیب عمران خان کا جو ویجن ہے عمران خان نے اس ملک کو بچایا ہے آپ نے اس ملک کو کھڑے لائن لگوانا تھا وہی چال چلی گئی تھی دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ان سے چلوائی گئی یا انہوں نے خود چلائی یہ خود کسی کے آلائکار تھے یا یہ آلائکار نادانستہ طور پر بن گئے انہوں نے جو ہے عمران خان کو کھڑے لائن لگانے کی کوشش کی اور اس وقت جب عمران خان پر سخت وقت آیا تو وہ بجائے کے پی کے میں جا کر بیٹھنے کے وہ پنجاب میں آکے زمان پارک میں بیٹھ گیا اور زمان پارک میں جب وہ شخص آ کر بیٹھا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ کے پی کے میں جائے کیوں اس کے بعد دیکھیں کے پی کے خلاف کے پی کے لوگ پتھانوں کے خلاف نواز شریف نے بھی حرزہ سرائی کی اور اس نے جا کے اپنے کپڑے اتارنے کی بات کی کہ آٹا کم کروا دوں گا قیمت کم کروا دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے تو وہ کپڑے بھی نہیں بیچے اور ان لوگوں کو بے وکوف بھی کہا کہ کے پی کے لوگ خدا نہ خاص تا بے وکوف ہیں کے پی کے لوگ بے وکوف چلے اس کو بھی جھوڑنے چونکہ خون میرا وہاں سے تعلق ہے زیادہ بولوں گا تو پھر لگ چلے پرٹیکلر کسی قوم کی بات کر کے یہ مرک میں انتشار پھیل آ رہے ہیں میں ایک لے لوں دو میٹ ہمارے پاس سبھی تی میٹ ہیں اس وقت میں جوئن کے عزیز آوان صاحب نے چیف ارگنیزر ہے ایکسمن سوسائیٹی کے خوش آمدید کہیں گے آوان صاحب جی جی بہت شکریہ دار آوان صاحب پی ٹی اے کے ایک رہنمائی سٹوڈیو میں موجود ہے آج راو فرسن نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سیدھی دھمکیاں دی ہیں کہ پاکستان کی چھے ایک آیاں خطرے میں ہے اللہ نہ کرے کوئی ملک ٹوٹ رہا ہے مجیب صاحب مجیب رحمان کی وہ دی جا رہی ہیں مثالیں ہیں اور پھر یہ یا صاحب کو گدار کہا جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے سر کوئی روکنے والا ہے یا یہ کس سمت جا رہے ہیں معاملات آوان صاحب ذرا روشنی ڈالے نا کیا آپ کال پر موجود ہیں کیا عزیز آوان صاحب آپ سن سکتے ہیں ممکن ہے ان سے ہمارا رابطہ منقطع کنٹیو سر کنٹیو سر تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں اب اکبال صاحب سے بھی بات کر رہے تھے وہ ابھی پھر آن لائن آ جائیں گے آپ دیکھئے وہ پھر عمران خان کے پیچھے نو مائی اور عمران خان کے تین سالہ حکومت کی پیچھے چھکنے کی کوشش کریں گے حالانکہ چالیس سال سے یہی لوگ حکومت میں ہیں پنجاب سے پنجاب میں پپلز پارٹی کی طرح جیسے سن میں وہ لوگ پپلز پارٹی آپ نے سوال گالبن سنا ہوگا یہ انتشار کی سیاست سے کب جان چھوٹے گی پاکستان کی سر کیا آپ کال پر موجود ہیں آپ کی لائن میں گالبن کچھ ایشو ہے آپ کی آواز ہمیں سنائی دی اور پھر منقطع ہو گئی پروڈیسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ ان کو لائن پہ لیں بڑا اس وقت قیمتی ہے ان کا موقف کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے اور بڑوں کا کردار ہوتا ہے چھوٹوں کو بٹھانا ساتھ اور بڑے سے بڑے معاملات جنگی معاملات بھی بیٹھ کر حل ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک سے حل ہوتے ہیں تو یہ معاملات کب حل ہوں گے کیا یہ مزید ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں ہم مزید پاکستان کے لیے نقصان کار ثابت ہو رہے ہیں آج وہ بزنس کمیونٹی سے بھی آواز آ رہی ہے کہ ہم بھی سراپا احتجاج ہیں ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں تو انصاف کا نظام کب بہتر ہوگا اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ موقف لیں جاتے جاتے کہ پھر اسٹابلشمنٹ کو بیچ میں لیا جاتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی اور اسپیشلی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کو زیادہ قصوروار ٹھہراتی ہیں ایسا کیوں؟ اس پر ہم بات کریں نصرح صاحب آپ کمپریٹ کریں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ساری باتیں چھوڑ کے اب چونکہ ٹائم بھی کم ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اسٹابلشمنٹ ہے وہ اپنی کریڈیبیلٹی بہت بری طرح ڈیمیج کروا چکی ہے اور مسلسل جو ہے اس کی کریڈیبیلٹی ڈاؤن ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ بیرون ملک دیکھیں پاکستانیوں میں یا بیرون ملک میں بھی دیکھ لیں یا ہر جگہ جو ہے وہ آپ کی آرمی کیوں آپ اگر یہ کہیں کہ ہم تو سیاسی نہیں ہیں غیر سیاسی ہیں تو آپ یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں آپ ہی نے بڑی بڑی پریس کانفرنسنگ کی سیاسی آپ نے ایک ہی پارٹی کو نہیں کرنا پڑ گئی نا سر جب آپ لوگ کیچڑ اچھا لے کہ اداروں پر تو ادارے جسٹیفیکشن تو دیں گے نا بلکل تو آپ نے یہ کہا کہ جی ناقابل تردید ثبوت ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ آپ کے ورگے عدالتوں کے اندر ٹھیک ہے کہاں ہوں ناقابل تردید ثبوت آپ دس مہینے میں تو پیش نہیں کر سکے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے دس ہزار لوگوں کو بارہ ہزار لوگوں کو اوور نائٹ جو ہے آپ نے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا ابھی بھی تقریباً بشمار لوگ جو ہے اور خواتین شرمانی چاہیے میں نو مہت پہ نہیں جانا چاہ رہا رہو فصل کی پیش پانچس کے آپ روشنے ڈالے کیا وہ ٹھیک ہے رہے آپ نے مجھے وہ خطرے میں ہے پاکستان ملک ٹوٹا ہے بس بلکل روکے آپ نے چیک گیا میں کہیں اور جا رہا تھا بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک کو استحقام کی شدید ترین ضرورت ہے مل بیٹھ کر اور شدید ترین اس وقت آپ لوگ ہم نقصان پہنچا رہے ہیں نہیں ہم نقصان آپ مائوسی پھیلا رہے ہیں آپ قوم کو ورگلا رہے ہیں نہیں ہم آپ کوئی کر رہے ہیں جو بلکلی کہتے تھے کہ مجھے ہاتھ لگایا تو پھر دیکھنا کیا ہم اس دگر پر ملک کو چلنے چلنے دینے کی اجازت نہیں دیں گے اس دگر پر ملک نہیں چلے گا آپ اس دگر آپ کو جو ہے مسلیم کرنا پڑے گا مینڈٹ کو پاکستانی عوام میں لے لیوں عزیز آون صاحب خوش آمدیر کہیں گے شو میں جی بہت شکریہ سار سیر رہو فحسن صاحب کہہ رہے ہیں ملک میں خطرہ ہے چھے اکائیاں ٹوٹ رہی ہیں ملک خطرے میں ہے یایا صاحب گدار تھے اب عمران خان کو شیخ مجیب نہ بنائیں یہ کیا ہو رہا ہے سر بتائیں نظر روشیل ڈالے ہیں نہیں لیکن وہ تو اس بات میں مکر گئے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی اور اس پہ بزاعت سے دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی اپواجے پاکستان اس کی موجودہ قیادت تیتی مضبوط ہے کہ کوئی تصور بھی نہ کرے کیوں کیوں سے ملک ٹوٹے گا اور یہ چیتر دنوں کی اپنے معاملات ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر تاریخ اور اس طرح کی انضامات لگاتے رکھتے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ایک بہات کی ضرورت ہے اور جس طرح کی رہو بسل صاحب نے پریس کنزر کیا وہ قابل مضمت ہے اور اس طرح کے بیانہ دے کے ملک میں مزید اپنا کفری نہیں پرانی چاہیے تو پھر اس پہ کیا ریاکشن ہوگا اداروں کا یا حکومت وقت کا پھر پی ٹی آئی کہے گی ہمیں پھر پکڑا جا رہا ہے ہمیں احتجاج کے لیے بھی روکا جا رہا ہے ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پھر یہ سر آخر اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا ایک تو میرے دوسرا یہ سوال یہ بہریہ ٹاؤن والے بھی سر پریشان ہوگئے ہیں یہ نیب ہمارے پاس کیوں آگئے ہیں دیکھیں بہریہ ٹاؤن والے کو پریشان ہونا کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کہ نیب والے ادھر گئے ہیں کوئی رکال لینے کے لیے تو چاہتے ہیں چیز کی انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے تو جہاں پر ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں یا جہاں جائے ہوتے ہیں اگر وہاں جا کے ان کی تصدیق کرنی ہو یا لینے ہو تو اسے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اگر ان کا اس لیے کو کردار نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بہت چل سے جنوس ہوگی کہ آپ انشان لیڈر فرگلے سیاست کر رہے ہیں کے پی کے وزیدہ اللہ اپنی مردی سے بجل پاس کرواتے ہیں بجل بیچ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور بکایا پوزیشن لیڈا پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں پیچ میں جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جو انٹی مولت ہوگی یا انٹی افواج ہوگی یا اس طرح کی ہوگی کہ اس مومنٹ کو مولت کے لیے مقصام ہوگا تو اس میں جب ادارے ایکشن کرتے ہیں تو پھر یہ چیزوں میں یوں کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے اس طرح کا کوئی ایکشن ہوگا وزیر اعضاء پاکستان سے لے کہ تمام بڑی دماغتیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں میرے اسٹوڈیو میں عزیز آون صاحب آخری آپ سے سوال ہے میرے اسٹوڈیو میں پی ٹی آئی سے تعلق ہے نصر اللہ آفریضی صاحب موجود ہیں جو کہ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے تو بس ٹوٹنے والا تھا بچت ہو گئی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ باتیں تو آپ بیس سالوں سے سنوہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بروچہ سان بھی ٹوٹنے والا تھا تند بھی ٹوٹنے والا تھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے پاکستانی عوام کو کمرا کرنے کی کوہش کی جاتی ہے میں ساجد بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ افواج پاکستان اتنی مضبوط ہے اور پوری دنیا وہ پتا ہے ان کے اتوے نہ پاکستان ٹھوٹن سکتا ہے اور نہ کسی مائکل آر کی جرت ہے کہ کوئی ہماری طرف مہلی آن سے دیکھیں وہ پھر یہ پولیٹیکل پارٹیاں کس کو بلیک میل کر رہی ہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں تو بھی یہی گزارش ہوتی ہے کہ وہ اداروں کو نہ انوال کریں کوئی بھی پارٹی ہو ان کو چاہیے کہ ہم نے داروں کو اپنی افواج کو انوال نہ کریں اور اپنے ملاقرہ سیاچی لوگوں سے کریں چھو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب بزیر آباد میں پی ٹی آئی کے بانی کو بولی لگی اور انہوں نے ایف آئی آر کے لیے جنرل پیسر نصیر اور موت نے بوجی افسران کے نام دیئے نہیں لکھی گئی وہ ایف آئی آر سیاچی لوگوں کو پی ٹی آئی کے بانی ہے پی ٹی آئی عمران خان جو بانی ہے پی ٹی آئی بانی ہے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں آپ عمران خان کا نام لیتے ہو آپ لوگوں کو خوف آتا ہے بات یہ ہے کہ وہ آج تک کٹی ہی نہیں ہے ایف آئی آر سب پولیس کی مدیعت میں جو کٹی ہے وہ ہے عمران خان کی ایف آئی آر اور آپ یہ بتا دی جی تھوڑا سا آپ کے حکومت میں کہ وہ وہ کاتل ہے کہاں پہ جو جس نے گولی چلائی تھی جس کو پکڑا گیا تھا وہ ہے کہاں پہ دیکھیں وہ کاتل جو ہے وہ پولیس کے بات ہے اور وہ سزا بھج گئے گا آج تک سزا پہ عدالت میں تو گئی نہیں لے کر سزا کونسی نہیں نہیں عدالت میں بھی وہ گیا پورا اس کا پروسیجر وہ آپ اس کے چیزیں نکال کے دیکھ لیں میں ساجدہ بھائی بڑھ سا کر دوں یہ آپ کو آپ کی علم میں لے رہیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں میں پہ یہ کہتا کہ جن لوگوں پہ انہوں نام لیئے تھے ان کے نام قابل مضمت تھے کہ میں یہ کہتا کہ ادا آپ جیسی ایک اہم سوال عزید عوان صاحب آپ جیسی شخصیات بریش کا کردار ادا کریں نا یہ جو ابحام ہے یہ جو پریشانی کے ماحول میں پاکستان چل رہا ہے پھر یہ تمام چیزیں نیشنل میڈیا پر چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے نا سر تیسری فورس دیکھیں تیسری فورس دیکھیں ملک میں دو بڑی جماعتوں نے پی ٹی کو آفر دی ہے کہ بیٹ کے مضاقرات کرتے ہیں نا سرے کیوں اس بات بھی آماتا ہو جائیں اور سیاسی لوگ اور آپ انہوں میں بیٹ کے مضاقرات کریں گے تو کوئی بہتر حال نکل آئے گا کام نہیں جاتے کہ کوئی افراد دپڑی ہو یا کوئی آتی بات کی جائے جس سے کوئی اڑائی جگرہ ہو میں تو کہتے ہیں سوچھولت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور پی ٹی ایس میں تمام چیزیں ہن کو بیٹھ کر اور جو پی ٹی ایس میں تابعاتا ہے وہ بھی سرکار کو دور کرنے چاہیے اور آپ کو بیٹھ کے مل بیٹھ کے ایک ایسا جنڈا تیار کریں جس کے سب لوگ مجھے ہو جائیں ٹھیک ہے معاشی حراب بہتر ہو لوگوں کو حریف ملے ٹھیک ہے ہفتہ بھی ملے گا جب تمام زیادی جماعتی آپ اتنے کسی بھی ایک پلی فار میں کٹھی ہوگی جب یہ لڑائی دے گی تو کسی کو کوئی حریف نہیں ملے گا بہت خوبصورت بات کی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت عزیز آوان صاحب آپ نے اپنا موقف دیا سر لاسٹ میں میں چاہ رہا کہ میرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس میں آپ روشی گالتے جائیں کہ نیگیٹیوٹی اپوزیشن کریں پارلیمنٹ میں آپ کریں اپوزیشن سب پارٹیاں کرتی ہیں لیکن اس اپوزیشن کو ملکی سالمیت کے ساتھ منصوب کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے اچھے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات کی کی سازش کی جا رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی ویجن کی وجہ سے اس سازش کو ناکام بنا دیا یہ سازش تھی اور سازش تو ظاہر ہے آپ کے ملک توڑنے کی آپ کی ملک دشمن قوتیں سبی کر رہی ہوتی ہیں تو سازش تھی یہ پیپی کے خدا نا خاصتہ ٹھوٹنے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے یہ ہمیشہ رہے گا ہوسٹیجز بنا کے اور دروازے توڑ کے شیشے توڑ کے آپ ان سے مانگوا لیتے اچھا بہت خوبصورت بات کی آپ نے آپ ان سے مانگوا لیتے آپ کے ٹائم پہ نیب ایسے کرتا تھا تو یہ نہیں تو ہمارے ٹائم پہ آپ کے ٹائم پہ خواہدین ریال تالپر کو بھی لے کر چلا گیا تھا یہاں سے اب دیکھیں یہ ٹائم جی نیب کو چونکہ ضرورت تھی تو آپ دروازے توڑ کے لوگوں کی گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھروں میں پھر کے اڑا جے مریم صاحبہ کا دروادہ نہیں ٹوٹا تھا اس وقت میں آپ میں ایک بڑے مزے کی بات ہاتھو رہنما دیکھیں سابق وزیراعظم کی بیٹی آج کی سی ایم اس کی مہمان نواز بھی تو ہوئی تھی یہاں پہ مریم صاحبہ کا دروادہ ہوتل کا کس نے تو مہمان وہ ایک سازش تھی وہ یہاں پہ گورنمنٹ کس کی تھی وفاق کس کے پاس تھا نہیں وفاق کو چھوڑ دیں گورنمنٹ کس کی تھی یہاں پہ سن گورنمنٹ کس کے پاس تھی چھوڑ دیں وہ لمبی کہانی لوگ نہیں بنا رہے ہمارے لوگ تو ہوا ہوا ہیں ایک بندے نے بیچارے نے کہہ دیا کہ مجھے آزادی سے بات کرنے کی وہ اٹھا کے غائب کرے جن آپ کہا جا رہا رہا ہے آئیں بیٹھ کے گرینڈ ڈیالاؤگ پر بات کریں پاکستان کی معیشیت پر بات کریں آئیں ہمارے ساتھ آپ کہتے ہم ان سے تو بات ہی نہیں کریں نہیں تو ان سے بات کرنے کی بات کرنے کی جن سے بات کریں جن کے ہاتھ ہم ان کی ڈو رہے ہیں یہ کس کے لائے ہوئے ہیں یہ تو ان کے پاس مینڈرٹی نہیں ہے ایک چودہ سیٹ سیٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ ہماری ہماری تقریبا سیاست دان سیاست دان سے ہی بات کرتا ہے سیاسی برادری سے بات کرتا ہے سینٹ کس لیے ہے ساجد صاحب یہ ہی تو بدقسمت یہ سیاست دان سیاسی بات کرتا ملک چلاتا ہے لیکن اس ملک کو آج تک سیاست دان وں چلاتے 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 ساہب سے کچھ نہیں کر سکے ہم تو صرف 3 سال ملے وہ بیساکیاں دے کھڑا رکھا گیا اس کے بعد بیساکیاں اٹھا کے انہوں نے رات کو 12 بجے ہمارے پرائی مینیسر کو چلتا کر دیا جب پتا چل گئے کہ آپ ملک کو دعو پر نہیں لگانا تھا نا ہم دعو پر لگا ہمارا ملک نہیں آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا لیول تھا اور آج مہنگائی کا لیول ہے کبھی پرفرمس پر بات کر لیں گے افتتاد کو مجھے کہا جا رہا ہے اس امید کے